قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ رسول اللہ علیہ السلام قال ذکر اللہ سے یوماً حتی اذا فاضت العیون ورقت القلوب واللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم نصیت فرمائی وعد فرمایا ہدایت دیا گلہ ارشاد فرمایا جڑیان اللہ والے آدھا کام ممدہ ہے حتی الا فاضت العیون ورقت اللہ دے پاک پیغمبر دیا گلنہ دینا کہی اکھا رو پہیاں دل نرم ہو گئے رکعت پیدا ہو گئی یہ ہوئی مقصد ہوتا ہے واضح و کتاب بیانا کہ لوکان دے دل نرم ہو جاؤں سختی تو بچ جاؤں اللہ واحدہ اولا شریف کا خوف پیدا ہو جاؤں رکعت پیدا ہو جاؤں دل دے اندر درد آ جاؤں اکھا مچوار سوٹے گو پہن یہ ہوئی مقصد ہوتا ہے خطاب و بیاناندہ جس لئے آپ ایک خطاب فرما کے فارغ ہوئے فعد رکعورہ جوڑو ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ میں جا گیا ارد کردہ ہے اے رسول اللہ حلف الارد آحد اعلم منکا اے اللہ درسول کیا تو آڈے نالوں یا ایسے لی روح زمین دے کوئی بڑا آدم ہے کوئی زیادہ علم رکھانا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ تسلیم نے فرمایا میں نہیں جاندہ آپ نے سوا جنہے بخاری کے لفظ میں آپ نے فرمایا اللہ کوئی بھی نہیں میرے سوا ایس وقت روح زمین دے کوئی بڑا آدم نہیں فَعَاتَ بَحَلَيْهِ اِلَّمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اِلَى اللَّهِ اللہ سونا اپنے نبیان پیغمبران وعدب سکھان والا ہوں دا ہے اُنہا دے باستے دنال قینات وعدب سکھان دا ہے فروردگار نے اپنے موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام نو فرمایا اے قلیم ایک گالنی سکر نہیں جائی دی تو اسی آنکھ دے اللہ بہتر جان دے ہو سکتا ہے کوئی ہو ہوئے تو ساں تو ساں اے جڑی کال فرمائی ہے میرے تو سوا ایسا نے روح زمین دے کوئی عالم نہیں اصا دو اندسنے ہیں اصا دو اندسنے ہیں قینات جنبر ایک ایسا بندہ بھی ہے جڑا ایسا علم رکھنا ہے جڑا تو آٹے کول رہی ہیں ایک علم تو آٹے کول رہی ہیں جڑا اجڑا او دے کول نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار دی بارگاہ دے اندر ارد کی تھی پروردگار وہ اپنے بندے دی رہنمائی دے فرما وہ اپنے بندے دا پتا دا کتھے وسدہ ہے جڑے کول علم تیرہ اللہ بدا ہے ارسان جتا ہے جن نامی سفر کرنا پوے جن نیمی مشکت اٹھانی پوے بھی اسا تیرے اس بندے گل جاگے علم حاصل کرانگے فقالا اے رسول اللہ حلف لند یا حد نعلم منکا قالا لہ فہتب علیہ اذ لم یلد لعلم ایلاللہ تیلا بلا قالا اے رب فعینا اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ ہے جن نیمی مشکت اٹھانی پوے بھی جن نیمی مشکت اٹھانی پوے بندہ اے رسول اللہ نے فرمایا اللہ دا قرآن دسنا پڑھنا دلتا دھڑ کے بولو سبحان اللہ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ يُفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْا اَوْ أَمْتِيَ حُقُبَا جو ہی پروردگار دی ترف ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیارے علم والے اللہ دے علم والے بندہ دا ذکر خیر سنیا شوق اٹھیا چل کے حاصل کرنے ہیں اپنے خادم نے فرمایا یوشاہ بن نور اپنے خادم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشاہ بن نور خادم نے فرمایا لا عبرہو حتیٰ ابلغا مجمع البحر میں ٹر دی رہنا میں چل دے ہی رہنا ہے جڑا پتہ پروردگار نے جرسے ہے میں اُتھے ضرور پہنچنا ہے اُس بندہ خدا نو ضرور ملنا ہے آپ تمجھو فرما پروردگار نے جرسے آ مجمع البحرہ ساڑا و بندہ اُتھے رہی دائے جتے دو سمندر پہ ملنے نے دو سمندر پہ ملنے نے مستان دے وسدائے نشانی نالے دسی تو سایک مری مچھی پھار لیا جے جتے جا آگے اُو مچھی زندہ ہوگے پانیے دور پوے گی سمجھے آجے ساڑا بندہ اُتھے ہی بس لائے مجمع البحرہ دو سمندر پہ ملنے نے اُتھے ساڑے اُس فقیر اُس مرد دا دیرہ ہے اُس فقیر دا دیرہ ہے جڑا تو آگے نالو بہتا علم رکھنا ہے اُتھے پہنچو جڑا تو آگے نالو خاص علم رکھنا ہے اُتھے جاوہو حضرت سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے خادموں بیلی آجے تفسیران گندہ لکھیا اُگار کرن لکھا آپ نے فرمایا میں لوہے دا ڈنڈا اُٹھاوہاں جتی لوہے بھی پاوہاں اُس مردیں خلا دی تلاشتے اندر جتی بھی رکھنس جاوے لوہے دا ڈنڈا بھی گھنس جاوے میں اِن نامی مشکل پرداش کرانگا پر اللہ والے دے اُس علم تک ضرور پہنچاں گا سن لوہے دی جتی لوہے دا ڈنڈا ہاتھیں بھڑھ کے ٹردیاں ٹردیاں رگڑ دیاں رگڑ دیاں جتی بھی رگڑی جاوے گھس جاوے سوٹا لوے وہاں گھس جاوے ہلا اب رہو حتی ابلغہ مجمع البحرین او انضیا حقبہ میں چلگا روانگا کوئر سمن پر جتے راڑ دینے اُتھے جا پاؤ جاں گا پاوے میں نوں سالانے سال ترنا پاوے حقبہ ارسہ درال چلنا پاوے کہیاں اسی سال دی حد تک لکھیا ہے کہیاں کنا یعنی جنا مردی چلنا پیامہ چلانگا مگر اللہ دے پیارے دے کور جینا علم ربنا محفوظے جدے بارے رب میں نوں خبر دیتی ہو تیرے کور نہیں ہو تیرے میں اُتھے ضرور پہنچاں گا پروردگار نے نبی دے فیل تو قرآن میں اندر بیان فرما گئے اشارہ جتا ہے اے آپ ای اندازہ لالو جن نبی علم دی تلاش آج دے نہ مشکل برداش کر دے لیں فیر قبلہ عالم محرمی دے پیر تو اس لی برگے کیوں نہ کر